اسلام علیکم دوستو لرننگ وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو ہمیشہ کی طرح ایک امپورٹن سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو پاکستان میں سیاسی جماعتوں کو بڑی مقبولیت حاصل ہے جس کے باعث ملکی سیاسی میدان میں ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد حصہ لے رہی ہیں جبکہ انہی سیاسی جماعتوں میں کئی نامور سیاستدان ایسے ہیں جو ماضی میں شوبز سے وبستہ رہے ہیں تاہم کئی اداکار شوبز کی دنیا میں تو کوئی مقام حاصل نہ کر سکے لیکن سیاست کے میدان میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گئے صدر آصف علی زرداری آصف علی زرداری پاکستانی سیاست کا ایک اہم نام ہے ملک میں مفاہمت کی سیاست کے ماہر سمجھے جانے والے آصف علی زرداری پاکستان بپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور صدر پاکستان بھی رہ چکے ہیں اپری تقریروں میں سیاسی اداکاروں کی کچائی کرنے والے آصف علی زرداری کے بارے میں جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ حقیقت میں اداکار بھی رہ چکے ہیں انہوں نے انیس سو ہنتر میں ریلیز ہونے والی فلم سالگیرہ میں لالی وڈ کے چاکلٹی ہیرو وحید مراد کے بچپن کا کردار نبھایا تھا جسے شاکین سمیت فلمی پندتوں نے بے حد سرہا تھا اداکاری کی صلاحیتوں سے مالا مال چھوٹے ہیرو فلمی کیریئر میں تو جگہ نہ بڑھا سکے لیکن آج پاکستان کی سیاست میں ایک ممتاز مقام ضرور رکھتے ہیں اسی طرح تارک عزیز پاکستان کی سیاست میں ایک اور ممتاز شخصیت تارک عزیز بھی سیاسی میدان میں قدم رکھنے سے قبل اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں انہوں نے لالی وڈ کی فلموں انسانیت اور ہار گیا انسان میں اداکاری کے جوہر دکھائے تارک عزیز فنی زندگی کی طرح سیاسی میدان میں بھی کافی سرگرم رہے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے سیاسی کیریئر کا آغاز کیا جس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے جبکہ انیس سو چھانوے میں لاہور سے قومی اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے فوزیہ وحاب فوزیہ وحاب پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق سیکٹری اطلاعات اور گھنگرجدار گفتگو کے لیے مشہور رہنما محرومہ فوزیہ وحاب بھی اداکاری کے جوہر دکھا چکی تھی انہوں نے سیاسی دنیا میں قدم رکھنے سے قبل پی ٹی وی کے ڈراما سیڈیل کہر میں ہیرو کی قزن کا کردار ادا کیا تھا اسینہ معاین کا تحریر کرتا یہ ڈراما انیس سو اکانوے باندھ میں نشر ہوا جبکہ ڈرامے کے ہیرو معروف مارڈل جنید بڑھ تھے اس ڈرامے میں انہوں نے اپنی تندو تیز مزاج کے برخلاف ایک سنجیدہ خاتون کا کردار ادا کیا تھا فوزیہ وحاب پاکستانی سیاست کی ایک اہم خلاڑی تھی بدقسمتی سے سترہ جون دوزر بارہ کو شدید علالت کے باعث جہان فانی سے کوچ کر گئیں اسی طرح معروف اداکارہ مسرد شہین پاکستانی سیاست میں کسی تعرف کی متحاج نہیں جتنا نام انہوں نے پشتو فلموں میں اداکاری سے کمایا اتنا ہی بڑا نام انہوں نے پاکستانی سیاست میں مولانا فضل الرحمن کے مقابل انتخاب لڑ کر کمایا پشتو فلموں کو خیر بات کہہ کر سیاست میں آنے والی معروف اداکارہ مسرد شہین نے بیس سے زاہر سوپر ہٹ فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے دوستو اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کی کنول نمان بھی سیاست میں آنے سے پہلے شوبز کی دنیا میں رہ چکی ہیں انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 1987 میں کیا جس کے بعد مسلسل 23 سال شوبز کی جگمگاتی دنیا سے منسلک رہی معروف ڈرامو پیاس خورجی اور شناکت سمیت کئی معروف ڈرامو میں اداکاری کے جوہر دکھائے جنہیں شائقی نے بے حد پسند کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما کنول نمان دوزہ تیرہ کے عام انتخاب میں مسلم لیگ نون کے ٹکر سے رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئیں اور اب شوبز سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر کے سیاست کے عملی میدان میں سرگرم نظر آتی ہیں حمزہ علی عباسی پاکستان کی نوجوان نسل کے پسندیدہ اداکار حمزہ علی عباسی بھی اداکاری کے بعد سیاست کے میدان میں بھی قدم جمع چکے ہیں پاکستان کے معروف ڈراما سیریل پیارے افضل سے شہرت کی بلندیوں پر پہنچنے والے اداکار حمزہ علی عباسی پاکستان طریق انصاف کے پلیٹ فارم سے سیاسی میدان میں سرگرم ہے حمزہ علی عباسی نے ٹی وی ڈراموں کے علاوہ پاکستانی فلم وار اور میں ہوں شاید افریدی میں بھی اداکاری کے جہر دکھائے شرمیلہ فاروقی بھی ماضی میں اداکاری کے جہر دکھا چکی ہیں انہوں نے ڈراما سیریل پانچمہ موسم میں اداکاروں اجاز، طلعت حسین، عبداللہ قادوانی اور گلاب چانڈیوں کے ساتھ مل کر اداکاری کے جہر دکھائے انہوں نے سیاسی کیریئر کا آگاز پاکستان پیپلس پارٹی کے پلیٹ فارم سے کیا شرمیلہ فاروقی 2013 کے عام انتخاب نے رکنے سندھ اسمبلی منتخب ہوئی اور تاہال اسمبلی میں فعال کردار ادا کر رہی ہیں دوستو آج کی اس امپورٹن سٹوری کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی پسند، ناپسند کا اظہار لائک، ڈس لائک کی صورت میں کیجئے اور ہماری مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے شکریہ